ہائی ایوریوان اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آپ سے گزاری سے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میشو ہوم ڈیکور ہال تو یہ فرسٹ پروڈکٹ جو ہے یہ ہے ایک آرٹیفیشل ہینگنگ پلانٹ جو کی مجھے بہت زیادہ ریزنیبل پرائز میں بھی مل گیا اور مجھے کافی پسند آیا ہے یہ مجھے 157 روپیز میں ملا تھا جو ہور ڈیلز چلتی ہے یہ میں نے اس میں خریدا تھا کافی اچھا ہے لک وائز بھی اور کلر وائز بھی اور لیندھی بھی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی کارنر کو اس سے ڈیکور کر سکتے ہیں نیکسٹ آئٹم ہے یہ ہے وڈن ریک جو کی ایک تھرٹ سے بنی ہوئی ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ مطلب پسند آئی تھی جیسا یہ ایکزیکٹ پکچر میں دکھ رہا تھا بلکل اس سے بھی زیادہ اچھا تھا اور یہ مجھے 180 روپیز میں ملا تھا اور یہ تھرٹ سے بنا ہوا ہے تھوڑا سا سلک تھرٹ سے بنا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے ایک ہاف انچ کا وڈن لگا ہوا ہے اور اس کو میں نے ڈیکور کیا ہے چھوٹو سے منی پلانٹ کے ساتھ اس کو میں نے گروہ گھر پر ہی کیا تھا اور یہ جو چھوٹو سا اس میں میں نے پاٹ رکھا ہے یہ سیرامک پاٹ ہے یہ میں ایک ایک ایکزیبیشن سے لے کر آئی تھی 150 روپیز میں 2 تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ مجھے میری وال کو اور بھی زیادہ انہینس کرتا ہے تو اس کی میں ریٹنگ اگر کروں تو اسے میں 8 out of 10 دوں گی تو اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ جا کر لے سکتے ہیں اور سبھی پروڈکٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور پھر ایک اور آتا ہے نیکسٹ پروڈکٹ یہ بھی ہے ایک وال ہنگنگ آرٹیفیشل پلانٹ جو کہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے پہلے کے مقابلے یہ مجھے 300 سمتھنگ پڑا تھا تو یہ بھی کافی اچھا ہے بٹ میں نے جو کلر مطلب چوس کیا تھا وہ تھوڑا سا لائٹ شیڈ تھا بٹ مجھے ریسیو ہوا ہے وہ تھوڑا ڈارک شیڈ کا ہے بٹ یہ بھی اوکے ہے اسے آپ اپنے گھر کو بہت زیادہ سندر بنا سکتے ہیں مطلب I loved greenery تو اسی لئے میرے گھر میں آپ کو دیرے دیرے بہت سی greenery دکھنے والی ہے ابھی تو یہ بیگننگ ہے اور پھر ہے فورت پروڈکٹ جو ہے وہ بھی ایک جوٹ کا ہے پلانٹر ہنگنگ پلانٹر ہے یہ مطلب پلانٹ کو ہنگ کرنے کے لئے ہے یہ ایک اور یہ بھی مجھے 160 روپیز سمتنگ پڑا تھا کافی اچھا ہے یہ بھی اور اس میں 5 to 8 انچ کا پلانٹر آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اچھے سے اور اس کی بھی quality کی بات کریں تو بہت اچھی ہے quality مطلب جو thread quality ہے وہ بہت اچھی ہے اور کافی لمبا بھی ہے اور مطلب فیلانے سے کافی چوڑا ہے spacious بھی ہے ساتھ میں تو میں نے اس کو یہاں پر ہنگ کر دیا ہے اور فیلحال جو میرے پاس یہ artificial پرانٹ تھا اس کو میں نے اس کے اندر ڈیکور کر دیا ہے کیونکہ ابھی یہ زیادہ مطلب مضبوط طریقے سے نہیں ٹنگا ہوا ہے تو اس میں میں نے real پرانٹ نہیں لگایا تاکہ ویٹ کی وجہ سے وہ گر نہ جائے تو میں نے ابھی اس کو ہلکہ فلکہ ہی رکھا ہے پھر جو آتا ہے ایک next product وہ تو بہت زیادہ مطلب viral product ہے trending product ہے یہ ہے mirror hexcon جو کی میشو پر تو برسات ہے اس کی آپ کو ہر design shape ہر variant میں آپ کو یہ مل جائیں گے یہ مجھے pack of 12 ملا ہے یہ 138 روپیز میں ہے تھوڑے سے اس میں silver plates ہیں تھوڑے سے اس میں golden plates ہیں جو کی مجھے بہت اچھا لگا تھا مجھے ایک چھوٹو سی space میں اس کو place کرنا تھا تو اس کے لیے یہ میرے لیے perfect تھا تو اس کو میں نے place کر دیا تھا make sure آپ جب بھی place کریں سب سے پہلے wall کو اچھے سے dust کر لیں اس کے بعد ہی اس کو آپ place کریں اور پھر اس کے اوپر ایک film لگی رہتی ہے اس کو آپ remove کر دیں تو آپ کو original texture مل جائے گا تو اس طریقے سے میں نے اپنے ایک چھوٹو سی wall کو ڈیکور کیا ہے اس کا بھی full tutorial video full decor video ہمارے چینل پر available ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہ product جو کی ہے wall hooks تو اس کے لیے میں بہت زیادہ disappoint ہوں کیونکہ یہ جو solid اپنی paint والی wall رہتی ہے اس کے اوپر یہ stuck نہیں ہوں گے only for tiles ہو گیا یا wooden ہو گیا یا marble ہو گیا یہ صرف انہی پر stuck ہوں گے جو کی مجھے لگانے تھے صرف raw wall پر ہی اس کو چپکانا تھا کیونکہ obviously ہر جگہ tiles ہوتے نہیں ہیں اور bathroom وغیرہ میں ان hook کا اتنا کام نہیں ہے مجھے کہ یہ تھا تھوڑا سا یہ kitchen towel وغیرہ یہ سب hang کرنے کے لیے چاہیے تھا تو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ میرے لیے تو بیکار ہے اور میں نے دو type کے منگایا تھے ایک یہ wall پر مطلب frame وغیرہ لگانے کے لیے بھی منگوایا تھا یہ تو خاص طور سے wall کے لیے ہی منگنے منگوایا تھا جو colored wall اس type کی رہتی ہے solid تو یہ اس پر نہیں لگ سکتے تو میں اس کو recommend کروں گے کہ آپ مت لیں ہاں اگر آپ کو tiles پر لگانے کی ضرورت ہے تب آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں یہ بھی ok ok price میں ہم کو مل گیا تھا یہ pack of 5 والا مجھے 89 کا ملا تھا اور 10 والا مجھے ملا تھا 139 روپیز کا تو یہاں پر میں نے ایک ہی ایسے لگا دیا یہ اپنا کیا بولتی اس کو میں تو اس کو کاثا بولتی اس کو میں نے لٹکا دیا تھا اور پھر آتا ہے next product جو ہے وہ ہے یہ artificial plant میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ greenery دکھنے والی ہے because I love greenery تو گھر کے اندر مطلب real plant رکھنا impossible ہے کیونکہ اپن کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ dead ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ must ہے تو یہاں پر مجھے یہ six stems ملی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کو bounceی بنانا پڑے گا arrange کر کے تو یہ ابھی بہت زیادہ flat ہے بٹ ابھی ان کو مجھے کیسے لگانا ہے کہاں لگانا ہے اس کے لئے کوئی بھی چیز میں نے ابھی نہیں purchase کی ہے سوچا ہے کچھ planter میں خریدوں گی اچھے سے جو pack of three والے آتے ہیں golden وہ تو ہر کوئی اس سے واقف ہوگا تو انشاءاللہ میں ان کو buy کروں گی اور پھر ان میں یہ لگاؤں گی تو یہ مجھے ملا تھا one two zero three rupees کا مجھے ملا تھا یہ میشو سے اور تھوڑا سا مطلب expensive ہے لیکن quality wise بھی بہت اچھا ہے مطلب اس کی جو leaves کی quality ہے وہ مجھے کافی پسند آئی تھی اور اسی کا ایک shade version میں نے خریدا تھا یہ تھوڑا سا shade میں ہے لیکن یہ کافی زیادہ اس سے expensive ہے 300 something تھا یہ مجھے ابھی تو اس کا price 286 دکھا رہا ہے پر مجھے 296 روپیز کا ملا تھا تو یہ تھوڑا سا expensive ہے لیکن مجھے کچھ اسی طریقے کا چاہیے تھا تو میں نے یہ buy کیا ہے اگر آپ کو یہ لینا ہے تو سارے product کا link میں description میں دوں گی آپ وہاں سے جا کر چیک کر کے آپ کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ انہیں buy کر سکتی ہیں اور جو یہ review ہے وہ genuine review میں آپ لوگ کے شاہر کر رہی ہوں یہ بھی مجھے کافی اچھا لگا تھا شیٹرڈ میں اور اس کی quality same تھی بہت اچھی quality تھی I hope آپ کو ہمارا یہ haul ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آرہ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور Apply